بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا مانگنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم سب ہی اپنے اپنے طریقے سے دعا مانگتے ہیں دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اپنا حال دل سنانا اپنے لئے کچھ مانگنا اور استغفار کرنا توبہ کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا قرآن پاک ہمیں جو دعا کا طریقہ بتاتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس طریقہ سے دعا مانگیں نہ کہ اپنے طریقوں سے ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں ویسے تو دعایں قبول ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم قرآن پاک کے مطابق جس طرح کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے تو یقیناً وہ دعا ضرور قبول ہوگی اگر آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ دعا مانگنے کا کونسا طریقہ بہترین ہے تو کوئی بات نہیں آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق دعا مانگنے کا اصل طریقہ بتاؤں گی دیکھو قرآن کی پہلے صورت کو قرآن کی پہلے صورت کونسی ہے سور فاتحہ بلکل قرآن کی پہلے صورت سور فاتحہ ہے سور فاتحہ ہمیں بتاتی ہے اب بور کریں اس بات پر جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو قرآن پاک میں پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین آ رہا ہے اب اس بات پر گور کرنا ہے آپ نے الحمدللہ رب العالمین سب طریف اللہ ہی کے لیے ہیں الحمدللہ تمام طریف اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے آپ نے اس بات پر گور کیا کہ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو پہلی سورہ سور فاتحہ کی ہے سور فاتحہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کی تعریف کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کا پہلا حصہ ہی اللہ کی تعریف کا ہونا چاہیے اللہ کی حمد و سنہ ہونی چاہیے یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے آگے سور فاتحہ کو پڑھتے ہیں الرحمن بہت مہربان الرحیم الرحمت والا اس بات پر گور کریں الرحمن بہت مہربان الرحیم الرحمت والا یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے مالکی یوم الدین آخرت کے دن کا مالک یہاں پر اس بات پر گور کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں تو دعا کے اولین حصہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے ہوگی ایعا کنعبدو ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں و ایعا کنستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب یہاں پر گور کریں یہاں پر بندہ اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ جب وہ اللہ پاک کی دعا میں تعریف کر لے تو وہ پھر اللہ پاک سے دوستانہ طریقے سے اپنی تعلق کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں یہاں پر سورہ فاتحہ میں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنا ہے اب ذرا آگے پڑھتے ہیں اہدن السرات المستقیم سرات اللہ زینہ انعمت علیہ اہدن السرات المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا اب یہاں پر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستہ پر چلا سرات اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعم ہوا یعنی کہ بندہ یہاں پر اللہ پاک سے اپنی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا مجھے ہدارت دے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعم ہوا یعنی کہ جن سے تو اور تیرا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہے آگے پڑھتے ہیں غیر المعذوبی علیہ وآلہ دعا لین غیر المعذوبی نہ کہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا غزب ہوا وآلہ دعا لین اور نہ گمراہوں کے راستہ پر یہاں پر بندہ کیا کر رہا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غزب ہوا یعنی کہ جن پر تو ناراض تھا اور نہ ہی مجھے گمراہوں کے رستے پر چلانا یعنی کہ مجھے ہدایت فرما اور مجھے نیک رستے پر چلا یہاں پر بندہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے آمین قبول فرما پہلے بہن بھائیوں سور فاتحہ مکمل طور پر ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتا رہی ہے پہلا حصہ بتاتا ہے یعنی کہ جب ہم دعا شروع کریں سب سے پہلے اللہ تعالی کی تاریخ بیان کریں پھر دوسرے حصے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرے یعنی کہ گر گرہ کر اللہ سے دعا مانگے اللہ کو بتائے کہ یا اللہ مالک صرف تو ہی ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں میں آجز ہوں میں گناہگار ہوں پھر اللہ سے توبہ کرے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے سنائے اپنا بیان ظاہر کرے جو بھی اس کی خواہش ہے جو بھی حاجت ہیں جو بھی امیدیں ہیں جو بھی دعائیں ہیں اللہ پاک سے مانگے اللہ پاک ضرور اطا کریں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ اول اور آخر میں درودِ ابراہیمی کا اضافہ کر لیتے ہیں تو آپ کی دعا یقیناً ضرور قبول ہوگی یعنی کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگے اگر آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ سورہ فاتح پڑھ لیتے ہیں اگر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سورہ آتی ہے تو پڑھ لیں نہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگیں یعنی کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس کے بعد اپنے دکھڑے سنائیں اپنا حال بیان کریں اور جس چیز کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ دعا مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں دوسروں کے حق میں مانگے جانے والی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں اس طریقہ کو ازما کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ